نمسکار دوستو سواگت آپ سبھی آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ایس کے جوپ الٹ میں اس چینل پہ آپ کو روزانہ گورنمنٹ جوپ اور ایڈوکیشن سے جوڑی لیٹس اور ایمپورٹنٹ اپ ڈیٹ دی جاتی ہے تو چلیے دوستو دیکھ لیتے ہیں آج کی تازہ اپ ڈیٹ دوستو پی جے رو تک میں آپ کی لیٹس ویکنسی ہے یہ ٹھیک ہے جی تو دوستو اس ویڈیو کو آپ شروع شیل آستہ جو دیکھی گا جس سے کہ آپ کو پی جے رو تک میں نکلی ہوئی لیٹس ویکنسی کے بارے میں کمپلیٹ انفرمیشن میں اس کے کونسے ڈیپارٹمنٹ کی کس طرح کے ویکنسی آئی ہے ٹوٹر کتنی پوسٹ ہے کیا آپ کو سیلڈی ملے گی کیا آپ کے ایڈوکیشن کوالیفکیشن مانگے گی یہ ٹھیک ہے جی اس کے بارے میں ڈیٹیل سے چیک کریں گے اور کس طرح سے آپ فرم کو اپلائی کریں گے تو ویڈیو کافی ایمپورٹنٹ ہونے والی ہے اور جو میرے دوستی چینل پہ پہلی بار آئے وہ چینل کو سبسکرائب کر ل اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں جس سے کہ میں لیٹس گورنمنٹ جوگ اور ایڈوکیشن سے جوڑی لیٹس ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو سمیہ سے مل سکے تو چلیے دوستو بینہ سے ویسٹ کے ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں تو دوستو یہ آپ دیستے ہو آپ کا اوپسن نوٹفکیشن آیا ہو ہے کولیج آف نرسنگ پندیت بھگوہ دیاء سرما پی جی ایم سروت تک ویکنسی نوٹیس کونسی ویکنسی آپ کی آئیوئی سوٹیبل کنڈیٹ آر انوائٹیڈ فور وقن انٹریوین کیونی آپ کی داریٹ انٹریویویاں پی ویکنسی رہے گی فور ٹیچر ٹیچر کے ویکنسی ہے پارٹ ٹیچر کی ٹھیک ہے جی کان پہ ہے کولیج آف نرسنگ کی یہ ویکنسی ہے پندیت بھگوہ دیاء سرما پی جی ایم سروت تک ٹھیک ہے جی تو یہ آپ کی پارٹ ٹائم ٹیچر کے ویکنسی آئیو ہے کولیج آف نرسنگ میں ٹھیک ہے جی تو اب بات کر دیں کون کونسی سبجرٹس کے ٹیچر کی و دیشتے ہیں انگلیس سبجیکٹ کی ٹوٹل ون وکینسی ہے جس میں آپ کے جنرل ایس سی ایس ٹی بی سی کوئی بھی کنڈیٹ اپلائے کر سکتا ہے کوالیفکیسن آپ کی ایم میں انگلیس ہونے چاہیے تین سال کے پاس آپ کے ایکسپیرینس ہونے چاہیے ٹیچنگ کا آفٹر ایم میں اور آپ کی ایم میں انگلیس پی ایڈی ڈیجائرے بل ہے ٹھیک ہے جی ضروری ہے اور بات کر لیتے آپ کی یہاں پہ دیشتے ہیں ہورس ٹو بیٹ یعنی کتنے گھنٹے آپ کو پڑھانا ہے تو چالیس گھنٹے آپ کو بیسی نرسنگ فرسٹ ایر میں پڑھانا ہے اور ساٹھ گھنٹے آپ کو پوسٹ بیسی نرسنگ جو اپا فرسٹ ایر کا اتنی گھنٹے آپ کو پڑھانا ہے اور پر لیکچر یعنی کہ آپ کو 45 یا یہ گھنٹے کا جو بھی آپ کو لیکچر رہے گا اس کو آپ کو پانچ سو روپے پر لیکچر کے آپ کو دیے جائیں گے ٹھیک ہے جی فرسٹ آپ یہ دے سکتے ہو انگلیس کے لیے تھا سیکنڈ آپ کے سٹیٹکس کے لیے رہے گا ون پوسٹ ہے ایم ایسی ہونے چیز آپ کے سٹیٹکس ہے یا پھر آپ نے ایم کھوم کرے کیوں سٹیٹکس ہے تو وہ کنڈیٹ فرم کو پلائی کر سکتا ہے تین سال کا آپ کا ایکسپیرینس مانگا گیا ہے ٹھیک ہے ایم ایسی کے بعد میں نیٹ پوالیفائی اور آپ کی پیشی ڈی ہونے جروری رہے گی اس میں بات کرتے ہیں کتنے گھنٹے آپ کو پڑھانے تو پچیس گھنٹے آپ کو بیسی نرسنگ تھرڈیئر کو پڑھانا ہے پچاس گھنٹے آپ کو ایم ایسی نرسنگ فرسٹیئر کو اور بیس گھنٹے آپ کو پوسٹ بیسک بیسی نرسنگ سیکنڈیئر کے کنڈریٹس کو سٹوڈنٹس کو پڑھانا ہے ٹھیک ہے جی اس میں آپ کو پانچ سو روپے پر لیکچر کے دیے جائیں گے نیسٹ آپ کی انٹروڈیکشن او کمپیوٹر اوبلک ہیلتھ نرسنگ انفرومیٹکس اینڈ ٹیکنالوجی ٹوٹر ون پوشٹ ہے ایم سی آپ کی مانگے گی ہے چونکہ سن کوالیفکیشن تین سال کا آپ کے پاس تیچیا ایکسپیرینس ہونا چاہیے آفٹر ایم سی اے اور پی ایڈی آپ کی ضروری رہے گی اس کے ساتھ میں بات کرتا ہے آپ کو فورٹی چالیس گھنٹے آپ کو بھی ایسی نرسنگ فرسٹیئر کے لیے پڑھانا ہے اور پچیس گھنٹے آپ کو ایم سی نرسنگ فرسٹیئر کے لیے ٹھیک ہے جی تو یہ آپ کا تیچنگ کے بارے بتا رکھا ہے اس میں بھی آپ کو پانچ سو روپے پر لیکچر کے آپ کو دیے جائیں گے ایج لیمٹ کے بات کے تو ایج لیمٹ آپ کے ستر سال سے نیچے ہونے چاہیے ٹھیک ہے جی اور فرم لاچ جیٹ فرم کو اپلائی کرنے کی ہے نو جولائی دوزائی بائیس ہے اپلائی کرنا ہے آفیس آف نرسنگ کولیج پی جی ایم میں صورت تک میں ٹھیک ہے جی آپ انہیں ڈائریکٹ میل بھی کر سکتے ہیں اپنے ڈوکومنٹس کے ساتھ میں اور آپ کو جب انٹریو کے لیے گارڈنگ آپ کو سٹے اور ٹریلنگ کا کوئی بھی الاؤنس نہیں دیا جائے گا بات کرتے جو آپ کا ڈائریکٹ انٹریو رہے گا وہ آپ کو کب کنڈیکٹ ہوگا اب بارہ جولائی دوازار بائیس کو دوپیر کو ڈائی بجے کہاں پہ کمیٹی روم آفیس آف دا ڈائریکٹر پی جی ایم ایس روز تک ٹھیک ہے جی اب بات کرتے ہیں جو کنڈیٹ فرم کو اپلائی کرے یا میل کرے گا وہ نے کون کونسے ڈوکومنٹ لے کے جانے تو کانڈلی برنگ آل یور اوریجنل ٹیسٹرونومیل وائل اپیرنگ فور دی انٹریو ٹھیک ہے جی جب آپ انٹریو کے لیے جائیں گے تو اپنے سارے اوریجنل ڈوکومنٹ اور ایک سیٹ آپ کی فوٹ کوپی بھی ساتھ میں لے کے جانا ہے ٹھیک ہے جی تو اپنے اوریجنل ڈوکومنٹ ایجوکیشن کوالیفکیشن ٹیچین ایکسپیرینس ہے جو بھی آپ کا ہے تو سارے ڈوکومنٹ آپ کو انٹریو کے سامنے لے کے جانا ہے ٹھیک ہے جی لیٹس اپڈیٹس آئیو تھے آپ انہیں ایمیل بھی کر سکتے ہیں ایمیل آئی ڈے دیکھیں پرنسپل پی جی آئی فیفٹی سیکس ایڈ دیٹ یاہو ڈوٹ کوم ٹھیک ہے جی آپ اس کا سکرین سوٹ بھی لے سکتے ہو یہ انویسٹی کے سائٹ پہ آپ جاؤ گے تو وہاں پہ یہ ڈیٹیل مینشن کر رکھیں ٹھیک ہے جی تو یہ ویکینسی انکنڈیٹ کے لیے جو روت تک سے روت تک کے آس پاس کے جو ٹیچرز ہیں جو فری ہیں یا پھر جو پارٹ ٹائم جو کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بہت بڑیہ ویکینسی آئی ہوئے ہیں آپ کے نزدیک ہے پارٹ ٹائم ویکینسی ہے اور پانچ سو روپے پر لیکچر کے آپ کو دیے جارہے ہیں ٹھیک ہے جی ویکینسی آپ کے انگلیس سٹیٹکس اور آپ کے کمپیوٹر ٹیچر کی ویکینسی آئی ہوئے ہیں اور فرم کو اپلائی آپ یا پھر آپ سیمپل طریقے سے اپلیکیشن فرم بنوا کر کے یا پھر آپ اس میں خود ہی مینشن کر کے کہاں پہ سینڈ کرنا آفیس آل نرسنگ کولیج پی جی ایم ایس رو تک میں آپ کو اپلیکیشن فرمیٹ کرنا یا پھر آپ انہیں ڈائیٹ ای میل بھی کسکتے ہیں ای میل ایڈرس بھی آپ پہ مینشن کیا گیا ہے ڈیٹیل دی ہوئی ہے ٹھیک ہے جی تو آسکتا ہوں دوستوں میں دورہ دیگی جان کر آپ کو پسند آئی ہوگی اور دوستوں ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اپنی دوستوں کے ساتھ میں سے ضرور شیئر کریں اور جو میرے دوستی چین پہ پہلے بار آئے ہیں وہ چین کو سبسکرائب کر لے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں جس سے کہ میں لیٹس گورنمنٹ جوپ اور ایڈیوکیشن سے جوڑی لیٹس ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو سمیہ سے ملسکے اور دوستو ایڈبیشن کے ریگارڈنگ گورنمنٹ جوپس کے ریگارڈنگ آپ کی کوئی کیوری ہے کچھ پوچھنا چاہتے ہو تو آپ میرے کو اسٹاگرام آئے ڈی ایس کے جو بلے ٹونٹو ٹونٹے پہ فولو کر کے میسیج بھی کر سکتے ہو جس کا ریپلائی آپ کو ضرور ملے گا تو چلیے دوستو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک لیٹس اور ایمپورٹنٹ اپڈیٹس کے ساتھ میں اسی کے ساتھ دھنیوہ دوستو جائے ہن جائے بھارت